بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز طوبہ دورانی کی رسوئی میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں تینکیو 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 سو مچ میری کل کی ریسیپ اس کو پسند کرنے کا مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ کو میری بنای ہوئی کٹی کڑی پسند آئی اور مجھے آپ لوگوں نے جو میسیج میں بتایا تو مجھے یقین جانئے بہت ہی اچھا لگا اور مجھے اور مطلب یہ فیل ہوا کہ میں آپ کو اور اچھے اچھے کھانے بنانا سکھا ہوں مجھے ایک اندر سے عمت اور بڑھ گئی میری تینکیو 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 سو مچ ویورز آج جو میں بنانے چاہ رہی ہوں دیش جیسے آپ دیکھیں ہوں گے کہ میں نے گوش لیا ہوئے بھی بیس میں بنانے جا رہی ہوں بیہاری بوٹی جیسے ہم بیہاری کباب بھی کہتے ہیں تھوڑی ڈیفرنٹ بنا رہی ہوں ہو سکتا ہے آپ کو بہت پسند آئے سو چلیے ویورز ہم اپنا بنانا شروع کرتے ہیں بیس کرنا ہے تو میں نے تھوڑا سا شان کا مسالہ بچا لیا ہے اب یہ میں سارا ملا رہی ہوں دیکھ لیجئے اور اس کو میں ایک ڈیرھ گھنٹے کے لیے ایسی چھوڑ دوں گی پھر اس کے بعد ہم اس کو پکائیں گے اور دوسری جو میں چیزیں کاٹوں گی اس میں مجھے چاہیے پھوٹینا ہرہ دھنیا پیاس چاہیے مجھے ویورز اور ہری مرچے چاہیے گارنیش کے لیے اترک چاہیے مجھے گارنیش کے لیے اور کوئلا چاہیے مجھے آپ کو یہ بتا رہی ہوں ساری چیزیں پھر ہم یہاں پہ بنا کر آپ کو بتائیں گے آئی ہوپ آپ کو یہ میرا بہت پسند آئے گا بنانے کا انداز دیکھ لیجئے بنا لیا ہے مکس کر لیا ہے میں نے گوشت کو اب میں اس کو ایک ڈیرھ گھنٹے کے لیے چھوڑ رہی ہوں پھر اس کے پاتھ ہم آگے کی ریسپی سٹارٹ کریں سو ویورز دیکھیں ہمیں ایک سے ڈیرھ گھنٹہ ہو چکا ہے ہمارا یہ گوش ہم نے رکھاتا چلی اب ہم آگے کی ریسپی شروع کرتا آپ کو بتاتے چلے کہ کن کی چیزوں کی ضرورت ہوگی ویورز میں نے تین پیاس لیے پیاس کو ہمیں گول کی کٹنا ہے رنگز کی طرح کٹنا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکرے نہیں کرنے اور کورنکی طرح کٹ کر برف والے پانی میں رکھ دینا ہے اس کے علاوہ میں نے یہ مرچے لیے ہیں اور یہ ادھرک بھی گئے گارنیش کے لیے ٹھیک ہم اسے تھوڑی در گلنے کے لیے چھوڑتے ہیں آگے آپ کو بتاتی ہوں میرے سیپی کہ ٹی شاوٹ کرتے سیپی گارنیش کرتے ہیں ہرا دھنیا بھوڈینہ ادھرک اور ہم نے رکھی ہے اور پھر ہم اسے تڑکہ دھنک کوئلے سے سٹیم دیں گے اس طریقے سے اور ہمارا یہ بیہاری بوٹی بیہاری کباب تیار ہے سو ویورز دیکھئے میری بیہاری بوٹی تیار ہے بیہاری بوٹی بیہاری کباب یہ طرح میں نے بنائی ہے دیکھئے میرا گوش بلکل کلا ہوا ہے اس طرح آپ بنای کھائیے بہت اچھی یمی سی بنتی ہے چلی آئیے ہمیں کباب تیار ہے اگر میری ریسی پسند آئی تو پلیز اسے لائک کیجئے سب کرائب کیجئے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ